اسلام علیکم آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں میں ہوں محمد اکبر باجوا آج 23 مارچ یوم پاکستان جو کبھی یوم جمہوریہ پاکستان ہوتا تھا آج کی تاریخ ہے اور جمہوریت کا اس وقت پاکستان میں یہ حال یہ حال ہے ویسے تو آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہوا معاملہ اس کے بعد ایوان کی تشکیل اور پھر وہاں پہ اپوزیشن کیا ابھی اپوزیشن لیڈر کی اوپر معاملہ آکے پھس چکا ہے مطلب اس کیوں پر نا چاہتے ہوئے بلا وجہ کی ایک قانونی موش اگافیوں کے اندر اس وقت میں تو حکومت کو ہی کہوں گا وہ کیونکہ نوٹیفائی وہاں سے ہونا ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اب تارر صاحب جو ہیں آزم نظیر تارر صاحب جو ہیں وفاقی وزیر قانون وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ عمر ایوب صاحب کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن نہیں کیا تو آئین تو اس کے بارے میں خاموش ہے تو پھر اس وجہ سے بڑا مشکل ہو جائے گا کیسے ان کو نوٹیفائی کیا جائے ویڈاؤٹ مچ اڈو میں تعرف کروا ہوں گا ہمارے گیسٹ رعوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصال مان ہے تینکیو بیری مات سر آپ نے وقت دیا ہے یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ عمر ایوب صاحب جوائن کر لیں سنی اتحاد کاؤنسل کو یا کسی اور پارٹی کو تو پھر اس کے بعد ان کو کرتے ہیں نوٹیفائی ہو جائیں گے اس کے بعد جتنے ان کو ووٹس ملیں گے آپوزیشن کی طرف سے تو اس میں کچھ تامل ہے پاکستان تحریک انصال کو یا آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ آزاد ویسے ہی کھڑے انڈیپنڈنٹلی بھی وہاں سے انہیں بنا دینا چاہیے آپوزیشن لیڈر دیکھئے بہر بھائی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا ہے ایک آپ نے خود ہی کہہ دیا کی کہ اگر ایک نہ ہوتے بھی اگر 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 ایک مسئلہ کرنا ہے تو وہ تو کریٹ کیے جا سکتے ہیں اور یہ مسئلہ ایک نہیں صرف عمر ایوب صاحب کا مستانی ہے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو کہ کریٹ کیے ہوئے ہیں اور اور کریٹ کیے جا رہے ہیں عمر ایوب صاحب اس وقت قومی اسیمبلی میں ایک ایسے گروپ کی قیادت کر رہے ہیں جس کے سو سے زیادہ میمبران ہے اور کوئی ورچولی کوئی اور آپوزیشن ہے نہیں اگر کوئی باقی آپوزیشن کے اگر آپ سیٹے ملاتے ہیں گنکے ہیں تو میرے خل 8 سے 10 سیٹے ہوئے گی تو مجھے نہیں نظرات مجھے نہیں سمجھا رہی کہ کیا وہ وہ وجوہات ہیں کیا وہ حقائق ہیں جن کی بیسس تو پر یہ عمر ایوب صاحب کو ڈنائے کر رہے ہیں ان کی ان کی پزیشن لیکن ہمیں ایسی ہی امید ہے انپورچنیٹلی آئی کن کم دو سال گزارنے کے بعد اس دیجے تو پہنچے ہوئے کہ اس دور حکومت میں اس قسم کے دور حکومت میں میرے خیال ہے کہ ہمیں مسائل کے علاوہ اور ڈنائل کے علاوہ کوئی انصاف کی طبق کو جو ہے وہ بالکل نہیں کرنی اچھا سر آپ کی پارٹی کا کیا معاملہ ہے میں اس سنس میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ کلیریٹی دے دیں مفاہمت کی سیاست ہوگی آگے مضاحمت کی سیاست ہوگی کیا ہوگا عمر ایوب صاحب کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا لیڈر جیل میں ہے تب تک مفاہمت کی اور باتچیت بھی نہیں ہوگی گوھر خان صاحب کہتے ہیں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کیسز کے ساتھ بات چیتو آگے چلے گی شیرف زلمروت صاحب کا ایک اور بیانات ہے مراد سعید صاحب ایک اور پڑی کمپلیٹ پولیسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں پتہ نہیں کیا سیسیت میں دیتے ہیں لیکن کچھ کلیریٹی دیجئے سپوکس پرسن آپ ہیں آپ کی طرف سے یہ بیانات نہیں آتے باقی ہر طرف سے کنفیوجن آتی ہے کچھ بیان کس پر یقین کریں کل کور کمیٹی کی میٹنگ میں اس چیز کو ریٹریٹ کیا گیا ہے کہ جو پارٹی کی جو پالسی ہے وہ صرف اور صرف میں بیان کروں گا اس کے علاوہ لوگوں کی اپنے ذاتی خیالات تو ہو سکتے ہیں اور وہ پارٹی کے میمبران ہے ان کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کے جو خیالات ہیں ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جو پارٹی پالسی ہے وہ صرف اور صرف انہوں نے یہ کہا ہے ہم نے آپ وہ بیانیاں دیکھ لی جائے گا اس میں ریویشن ہوئی ہے کہ وہ سیکریٹی انفرمیشن کی وساطت سری آئے گی کوئی کوئی بالکل کنسیوشن نہیں ہے میرے بھائی بالکل کنسیوشن نہیں ہے مضاحمت اور مفاحمت ان چیزوں میں ہم پڑھنا ہی نہیں چاہتے اس وقت جو جدو جہد ہے میرے بھائی وہ ہے حقوق کی وہ ہے جمہوریت کی وہ ہے آزادی کی وہ ہے عوامی منڈیٹ کی اس کے لیے ہماری جدو جہد تین پرنٹس کے اوپر جاری ہے ایک پارلیمنٹ کی اندر ہے ایک جو ہمارے جو قانونی پرنٹ ہے اس کے اوپر ہے اور تیسرا ہمارا جو سیاسی آپشنز ہے اس کے اوپر ہے یہ ہم تینوں جدو جہد ہے تینوں پرنٹس کے اوپر جدو جہد ہے وہ ہم جاری رکھیں گے اس وقت جب تک کہ ہمارے جو ہمارے ابجیکٹف ہیں وہ ان کا حصول نہیں ہو جاتا اور وہ ابجیکٹف ہمارا صرف بیسیکلی ایک ہی ہے کہ عوام نے جس کو ووٹ کیا ہے حکومت اسی کا حق ہے اور حکومت اس کو ملنی چاہیے یہ جب تک نہیں ہوتی اس وقت تک ہی جردو جہد چاری رہے گی اس کو آپ شکل دے دیجئے کہ کیا یہ مفاہمت ہے یا یہ مضاہمت ہے اگر آپ مضاہمت کہیں گے تو میں آپ کے ساتھ دقیق کروں گا اگر آپ مفاہمت کہیں گے تو پینک کی وجہ نظر تو نہیں آتا لیکن چھوٹا سا ایک میں آپ کو ذرا یہ بتا دوں کہ ہم ایک فیڈریشن کے ممبر کی ہیں اور ہماری ایک صوبے میں حکومت بھی ہے تو تو دیکھ ایکسٹینٹ ہم چاہتے ہیں کہ جب سے معاملات ہیں وہ بھی جاری رہے ہیں وہ بھی چلتے رہے ہیں ان میں کسی قسم کا رخصانہ پڑے تو آپ علی 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 عمین گھنڈا پور صاحب کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں نے ملاقات بھی کی فرائم نسٹر سے اور اس کے بعد پر ایک میٹنگ میں بھی شرکت کی تو یہ ہمارا جو راؤ صاحب یہ جو یہ جو مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک احتجاجی تحریک کا آغاز کر رہے ہیں اس کی ابتدا سوات اور مالکن ڈیویجن سے ہوگی روزانہ کی بنیاد پر وہاں پر احتجاج کیا جائے گا اور پھر پاکستان بھر میں ہوگا اور آگے اس کی کیا وریسٹی ہے یا مطلب اس کو ہم کتنا سمجھیں گے یہ آپ احتجاجی تحریک چلنے لگی ہے دیکھیں دین فرنڈس ہیں جو میں نے گرمائے ہیں پڑا سمپل سی ایک ارسمیٹک ہے اس کو آپ دیکھ لیجئے اگر ہماری شنوائی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہوئے گی اگر ہماری شنوائی جو ہے وہ کانونی فرنٹ کے اوپر نہیں ہوگی تو پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتا ہے وہ رہ جاتا ہے اور وہ ہم کر رہے ہیں ہم نے شروع کر دیا ہے ہمارا پہلا جلسہ پہلے بھی ہو چکا ہوئے کچھ اب آج بھی ہمارا ایک فنکشن ہوئے تھا اس مارچ کی مارفت سے میں اسی دی ایکچلی ابھی واپس جا رہا ہوں تو لیٹ ہو گیا ہوں اور اس کے بعد تیس مارچ کو ہم اسلام آباد میں کر رہے ہیں اکیس اپرل کو ہمارا کراچی میں جلسہ ہے تو یہ دو چیزیں ہیں ایک طرف اور ایک چیز ایک طرف ہے دو چیزیں ایک طرف جو ہے وہ ہے پارلیمنٹ کے اندر جدو جہد اور کانونی مہاد بلکو ٹھیک ہے وہ لڑائی جو ہے اگر وہ بس سے ہمیں آپ کے اپجیکٹیز ہم حصول نہیں ہوں گے لازمی بات ہمارے پاس ریمیننگ آپشن ہے وہ سیاسی جدو دہد ہے تو وہ سیاسی جدو دہد جو ہے وہ بڑے گی وہ ایکسپینڈ کرے گی اور اس وقت اس ملک کے لوگ جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس سیاسی جدو دہد پر شرک کریں گے لوگ تو تیار بیٹھے ہیں پنجاب میں کیونکہ بڑے ضروری ہوگا پنجاب کے اندر پنجاب کی وزیراعالہ تو روتھلس بیٹھی ہوئی ہیں سب معاملے کو لے کے اور پھر کورٹ سے اور ایڈنسٹریشن سے پتہ نہیں اجازت ملتی ہے یہ بھی ایک ملین ڈالر کوسٹن ہے پورے الیکشن کے ایمپر میں نہیں ملی آپ کو اجازت آگے پتہ نہیں کیا سے ملے گی دیکھیں ابھی تک دو سال میں ہم نے ہر صوبے میں ہر شہر میں ہم نے اپلائی کیا ہے اجازت کے لیے سیاسی اپنے ایکٹیوٹی کے لیے اور ہمیں اجازت نہیں ملی ہمیں اجازت کی توقع بھی نہیں ہیں لیکن ہم اپنا سیاسی جدو دہد جو ہے اس کو نا صرف شروع کریں گے اس کو جاری ہو ساری رکھیں گی بلکو ٹھیک اچھا سر حماد عظر صاحب کیا معاملہ ہوا وہ سٹیر کر رہے تھے پارٹی کو بڑا اچھا وہ اچانک عہدہ چھوڑ گئے اپنا اور پھر کچھ خبریں آپ کی پارٹی کے لوگی کہتے ہیں میں لیٹس لیٹ می بی آنسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر سے کچھ تنقید تھی کہ یہ چھپے ہوئے ہیں اور اس میں میں نام نہیں لینا چاہتا ہے یہاں پر کچھ ایسے لوگوں کے جو بڑے سکرین کی اوپر بھی آتے ہیں ان کا نام آتا ہے کہ ان کی تنقید اس سے دل برداشت ہو گئے ان دل چھوڑ گئے اس وجہ سے انہوں نے عدا چھوڑ دیا فرمائیے گا کیا وجہ ہوگی دیکھئے حماد صاحب کی بڑی سیکسر فائسز ہیں پارٹی کے لیے ان کی بزنسز کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کی گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے ان کے عزر صاحب ان کے والد جو ہیں ان کو سیاست میں اپنے بیٹے کے بہاپ کے اوپر داخل ہونا پڑا ہے حماد عزر کی اپنی جو زندگی ہے ورچلی وہ منٹ ٹو منٹ خطرے سے آجکار ہے اس کے علاوہ پارٹی لوگوں کے اوپر بھی اگر آپ ایک نظر ڈال لیں جو ہمارے پارٹی بہت سیاسی بردی ان کے ساتھ کیا سلوک رواہ رکھا گیا ہے تو آپ کو ایک اندازہ ہو سکے گا جہاں تک ہے حماد عزر صاحب کی ریزنگیشن کا تو اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا ہے کمریل ہی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے پارٹی نے اور رکاہ ہے کہ آپ اپنے اوپر ناصرم جاری رکھیں گے بلکہ آپ فردر امپاور ہوں گے تو حماد صاحب کی سیکسر فائسز کو سامنے رکھتے ہوئے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا جو جس کا تذکرہ آپ نے کیا ہے بہت سیکسر فائسز ہیں اور اس لکے جب ہم اور آپ بات کر رہے ہیں میں امید کرتا ہوں سر کہ وہ بھی بہت جلد انشاءاللہ بیلز وغیرہ لے کے جو باقی ہمارے جو سیاسی برکرز ہیں اور لیڈرز ہیں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ بھی جلد اس قسم کا آپشن جو آپ ایکسرسائز کریں گے اور وہ بھی ہمارے درمائن ہوگے انشاءاللہ اچھا روف صاحب خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحب وہ ظاہر ہے کہ ان کے بھائی ہیں وہ کیسز کو پرسو بھی کر رہے ہیں ان کے بیانات بھی آتے ہیں لیکن پارٹی پولٹکس کے اندر بھی اب ان کا ایک ایکٹیف رول ہے نہیں بلکل نہیں ہے جی وہ صرف یہ ہے کہ چونکہ ان کا بھائی ہے جی آپ کی اگر بہن ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا ہے کہ بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اور جو خان صاحب کے ساتھ اس بلک میں انکانسٹیٹوشنلی اور لیگلی کیا جا رہا ہے لازمی بات ہے کہ وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور وہ فیئر کرتی ہیں کہ خان صاحب کو یہ کچھ کریں گے تو اس کانٹیکس میں یس ان کا ایک رول ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتی رہتی ہیں وہ خان صاحب سے ملتی ہیں ان کی انسٹرکشن ہمارے تک پہنچاتی ہیں ہمارے کچھ معروضات جو ہیں وہ ان تک لے کے جاتی ہیں لیکن نہ کبھی ان کا پہلے سیاسی ایک اگر وہ سیاسی دیکھیں بڑا کلیئر ہے میں آپ کو بتاؤں اگر تو یہ کام ہونا ہوتا تو خان صاحب گوھر صاحب کو چیئرمن نہ بناتے وہ اپنے بچوں کو چیئرمن بناتے یا پھر اپنی بہنوں میں سے کسی کو چیئرمن بنا دیتے the fact to know کہ انہوں نے نہ اپنے بچوں میں سے کسی کو چھونا ہے نہ اپنی بہنوں میں سے کسی کو چھونا ہے نہ باقی رشتہ داروں میں سے کسی کو چھونا ہے بلکہ ایک پارٹی کے ordinary member کو چیئرمن بنایا ہے تو وہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ وہ اس قسم کا لیٹر نہیں ہے وہ یہ نہیں کرے گا اور نہ ہی علیمہ بی بی جو ہے وہ political ambitions کرتی ہیں پارٹی کے اندر ہاں out of concern for a brother and his life basically yes وہ ایک رول ہے ان کا اور وہ پیغام رسانی جو ہے وہ بہت ہمیں پتا ہے کہ وہ لے کے جاتے ہیں جب یہ کہا جاتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی ہدایت کے مطابق یوں کیا جائے یوں کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمران خان کی instructions آگے convey کر رہے ہیں دیکھئے ہدایت صرف ایک شخص کیا اور اس کا نام ہے عمران خان ہدایت پارٹی ساری انہی کے ہدایت طور پر چل رہی ہے آپ ہاتھی communicate کرتے ہیں جیسے کہ آپ نے خود بھائے علیمہ بی بی جو ہے وہ ہمارے معروضات کے اصلاح کے میں نے کہا ہے پہلے بھی لے کے جاتی ہیں خان صاحب تک اور ان کے جو احکامات وہ ہم تک لے کے آتی ہیں تو یہ وہ رول ادا کر رہی ہے ایک ہم ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سر یہ امریکن ایمبیسیڈر والا معاملہ جو اس ڈانالل لو والی ہرنگ کے اندر براد سرمن نے کہا تھا کہ امریکن ایمبیسیڈر شوڑ گو اور میٹ امران خان سو دیکھ لیوز تو تیل دے تیل اور سارا کچھ معاملہ اس پر حکومت کا تو جواب آگیا کہ کانون کے مطابق فیصلہ کریں گے آپ کی پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے اگر جس ان کے اس امریکن مشن جو پاکستان میں ہے وہ انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد کہ yes we want to meet امران خان تو امران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں ان سے دیکھئے ہاں وہ اگر اگر سب سے پہلے تو بال ان کے کوٹ میں ہے نا جی جی بتائیں ہمیں کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں جب وہ اس قسم کی کسی خواہش کا اظہار کریں گے تو پھر ہم خان صاحب سے دسکس کریں گے میرا خیال ہے کہ ابھی تک دسکس نہیں ہوا ابھی تک بلکل اس مراعہ다고 پہلے گفتگوی نہیں ہوئی بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ سینئر کانوندان اعتزاز احسن صاحب موجود ہونگو ملکم بیک سینئر قانوندان دانشور اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے تینکیو ویری مچ فور گیونگ ٹائم سیر ایک معاملہ چل رہا ہے اپوزیشن لیڈر ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہو سکے عمر ایوب صاحب قومی اسمبلی کے اندر اور پرسوں آزم نظیر طارر صاحب ان کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہے لاغ کی وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے سنی اتحاد کاؤنسل کو جوائن نہیں کیا تھا پاکستان تحریک انصاف ہے نی پارلیمنٹ میں تو ہی ڈازنٹ بلانگ ٹو اینی پارٹی تو اس وجہ سے ان کو نوٹیفائی نہیں کیا جا سکتا یہ کوئی بڑی باریکی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو اس پر بیس کرنی پڑے گی آپ کی راہ کیا ہے اس پر سکتے ہیں نہیں جس کو مجارٹی آف ڈی ایمٹی اے مجارٹی آف ایمٹ کے سکتے ہیں کہ مجارٹی آف بیٹری سکتا ہے ہوں مجارٹی آف یا آپ کی سفر پارٹی سے ہوں کی باریکی ہیں یہ تو کام پالک کی دارے ہیں یہ کسے کی رکھنے دارے ہیں کیونک پارلیمنٹ کے ایک بجاج اور ماحول خراب کر رہے ہیں آزم امید کارت صاحب ان کو جسٹس بھی ہونی چاہیے کہ اس میں ماحول بہتر ہو all that has to do is with the majority of the members in the opposition جو کہ جنگل پارٹی میں نہیں ہیں ان کے علاوہ بائے وہ شک کے دے دیں جسٹ چٹکے کہ یہ ہمارا دیڈر ہے اور اس کو ہم نومینیٹ کرتے ہیں as the leader of the opposition ان کا انڈیپینڈنٹ ہونا ان کا انڈیپینڈنٹ نہ ہونا اسے کوئی تلوک ہی نہیں ہے سروکار ہی نہیں ہے وہ کس جماعت سے بلاؤن کرتے ہیں کس سے نہیں کرتے یہ آزم امید سارت صاحب سے تو مجھے توکو نہیں تھی کہ وہ اس طرح کریں گے ساری پارلیمنٹ اپنی کو اور خراب کریں اور وہی مشکل میں جا جائے یہ کچھ دلی سے کچھ دلی سے گورنمنٹ کو leader of the opposition کو accept کرنا چاہیے اگر تو کوئی اور ہے جو کہ ان سے زیادہ اور سینئر ججز میں بھی کوئی نہیں ہے خود قاضی صاحب کو بڑا شکوا رہا ہے سارا سینئر جو عمرہ صاحب علیاء صاحب کا تھا کہ سینئر ججز کوئی نہیں بکھاتے ہیں سینئر ججز جو ہیں ان سے وہ رائے میرا خیال نہیں دے سکتے ان کے حق میں خوضی ادارتوں کے حق میں خوضی ادارتوں کے خلاف جو فیحس نے لکھا گیا ہے مان جزیز میں وہ بڑا ہی ایک جیرک اور سری فیحس نے آئے بڑا صاحب قوانین نے صاحب قوانین نے لکھا رہا ہے اور بہت کی فیحسوں کے حساب سے بھی ایک بہترین فیحسوں اور مجیروں پر ممکر ہوئے یہاں تک کہ خوضی ادارتوں کے خلاف اور ان کے کلدم ہونے کا ہمارے آئین کے ساتھ خود فیصلہ کی اپنا فیصلہ ہے بلکل ہے 2015 میں راول پنڈی بار اسوسییشن کے کیس میں ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ یہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ آئین کی ترمین دی کر لیں تو پھر بھی آپ ان کو جائز قرار دیتے ہیں اچھا ہم یہ یہاں ان کے سامنے موقع جو پیش کیا گیا تھا کہ آئین کی ترمیم کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا بلکل بلکل لیکن انہوں نے ان کا تو اپنا فیصلہ کہ آئین کی ترمیم بھی کر لیں تو یہ ادارت ادارت نہیں ہے خوضی ادارت ادارت نہیں ہے ایک وہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جو سینئر ججز ہیں ان سے تو یہ بالکل بھی تباکو نہیں کی جا سکتی کہ وہ ملٹری کوٹس کے حق میں کسی قسم کا فیصلہ دے دیں تو اس سے ایک اگر لوجیکلی اس کو دیکھا جائے تو مجھے ایسے لگا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جونئر ججز سے کی جا سکتی ہے تباکو جونئر ججز کا میں نہیں کہتا یہ تو کازی سائر جیسا صاحب کی اتنا موقف ہے میرا بھل ساتھ برابر ہے اور اس میں اس وقت کو کنیل کرنی چاہیے پر جو سینئر ہو جاتے ہیں وہ زیادہ بہت اپور اعتماد ہو جاتے ہیں بلکو ٹی آپ ایک سترے کے درمیان بھی ان کی ایک پوزیشن بن جاتی ہے اور وہ درے انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں ورنہ جونئر موس ججز میں اس وقت ہے یہ رخلا موسیرہ ظلالی صاحب ہے موسیرہ ظلالی صاحبہ نے اس کیس میں حوضی رانسوں کے خلاف فیصلہ دیا تو پانچ کا جنینور سیٹ لیمنٹ اب وہ سیکنڈ موس جونئر جاتے ہیں اس کا دیکھا جاتے ہیں اور ان کے بڑی آزادانہ فیصلہ تھا ایک کونیلیس کی قبیلے کا فیصلہ اور اب یہی پتہ لگے کہ کونیلیس کا کبیلہ کامسا ہے جسیس مونیر کا کامسا ہے جسیس مونیر اور کونیلیس دونوں افتر آل سیٹر کورٹ اور سپریم کورٹ کے جدل سے چیف جستے سے درہتے ہیں ایک کی نظید دینا یا دوسرے کی نظید دینا یہ بالکل جایز ہے کہ ایک کی سوچ کے ایتی تھی دوسرے کی سوچ کے ایتی تھی اور یہی کسی میار پر اچھا پیتزار صاحب ایک معاملہ تھا بہت سارے بھوکلہ نے اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دی کہ ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تین چار کو اجازت ملی پھر اس کے بعد فیصلہ آ گیا تحریفی فیصلہ یہ کہتا ہے کہ جی آن لائن ملاقات کروا دیں اچھے انٹرنیٹ کنیکشن کا بندوبست کریں پی ٹی آئی کارڈنیٹر کر لیں جیلر صاحب نے وہ فیصلہ بھی ماننے سے انکار کر دی یہ پہلی بات تو یہ کہ جو آن لائن ملاقاتیں اس میں پرائیویسی ایشوز ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ تو بہت سارے ہیکرز ہیں وہ تو پرائیویسٹر ہاؤس کی آڈیو ہیک کر لیتے ہیں تو یہ کانورسیشن جو ہے اس کو بھی ہیک کرنا کوئی تنا مسئلہ تو نہیں گا لیکن اس کے باوجود جیلر صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے اسلامباد ہائی کورٹ کی بھی وہ کہتے ہیں کہ جیل رولز کے اندر یہ لکھا نہیں ہو اور دوسری طرف مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کے اندر عام قیدیوں کی شہولت کے لیے ویڈیو کال کا انتظام کر دیا عجیب سی کانٹرڈکشن چل رہی ہے نہیں ویڈیو کال پہ اگر کوئی اتفاق کرتا ہے قیدی یا اس سے بات کرنے والا جس کو اجازت ملی ہے اس سے مل ملاقات ملاقات کو فرگو کر کے ویڈیو کال پہ سیار ہو جاتا ہے وہ تو چلو چیت ہے لیکن اگر کوئی نہیں سیار ہوتا تو یہ قیدی کا حق تو نہیں ختم کیا جاتا ہے یہ تو اس کا حق ہے ایک fundamental right ہے to be dealt with fairly and honestly and not to place undue restrictions in his اور اپنے کاؤنسل سے بھی بات کر سکے اپنے کاؤنسل سے بھی بات کر سکے اپنے کاؤنسل سے بھی بات کر سکے جس پہ سو سے زیادہ کیسز ہوں وہ بات پوچھنا رہے وہ بات انسانوں کے درمیان رہے یہ انہوں نے بھی بڑے جیل کو بات کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے اجیالہ تو بڑا پانا ہے اس بات ہو ہوا ہے میں بھی اس میں رہا ہوں تو جب پسٹا چاہتا جوہے مومنٹ میں اس پر ازیز رکھا تھا پہلی مومنٹ میں مجھے کئی جیلیں میں نے دیکھی ہیں اور اس جیل میں دیکھا تو اس جیل میں کوئی کام میں بار کر دیتا تھا یہ جہاں اس جدہ اتیاد سے رہے یہ جہاں آپ کی ملاقات کرائیں گے یہ کوئی کام میں سمتسیٹک کہ یہاں اتیاد کریں کیمرے تو سب لگے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کا مطلب ہے کہ آوازیں بھی ٹیپ ہو جاتی ہیں ساؤنڈ رکارڈرز بھی آوازیں تو بہت آسانی سے ہوتی ہیں کیمرے سے بھی زیادہ آسانی کیمرے کا تو آوڈیو کا تو جو مائک ہے وہ تو آپ کی کسی کے نیچے بھی لگا ہوتا ہے جو کیمرے کا بھی میٹنگز کی خیر اجازت نہیں ہے اور اس کی وجہ ایسے لگتا ہے کیونکہ اگلے سوال کوئی اسی طرح آنے لگا تھا ابن نواز شریف صاحب جیل میں تھے وہ کتنی ساری ملاقاتیں کرتے تھے وہ ہر طرح کے صحافی جا کے ان سے میں خود جانتا ہوں کہ ٹوائیوٹ ملاقاتیں کر لیا کرتے تھے لیکن یہاں پہ کیس طرح ڈیفرنٹ ہے امران خان کو اجازت نہیں ہے چار دن پہلے اعتضاء صاحب جنرلسٹ کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی امران خان نے تو وہ پیش گئی وہ کہتے ہیں کہ پانچ چھ مہینے کی بات ہے میں مزید اندر رہوں گا اس کے بعد یہ حکومت بھی چلی جائے گی میں بھی باہر ہوں گا آپ کے خیال میں سے ٹھیک ہے اچھی امید رکھیں وہ ان کا حق ہے ان کی جماعت کا بھی حق ہے لیکن ریلسٹکلی سپیکنگ آپ کو لگتا ہے کہ یہ نکل آئیں گے خان صاحب باہر پانچ چھ مہینے میں دیکھیں اگر تو اس سے جائیں کہ یہ نواز کیا کر رہی ہے کیا کچھ کر رہے ہیں گورنمنٹ میں آکے تو ان کا تو لگتا ہے دیر پہ ارادہ نہیں ہے ارادہ ہوگا بھی پر ان کے دیر پہ رہنے کا امکان نہیں ہے جس طرح یہ کر رہے ہیں جتنا سختی قصے ہیں جتنی سختی قصے ہیں امران خان سے اتنا ان کا ووٹ اس کا ووٹ بڑھ جاتے ہیں اتنی لوگوں کے اندر بھی بڑھ جاتے ہیں اور بالکل جس طرح انہوں نے تین فرحان کیسٹوں میں اس کو صدا کر رہی ہے امران خان سے وہ اللہ ماہ اللہ حبی اللہ حفید اللہ ماہ کبھی کسی دنیا میں نہیں سوچا سوچ ہی نہیں سکتے کہ کبھی کبھلاً مچین سے بھی پہلے بھی کبھی یہ ہوا ہوگا کہ پروسٹیکیوشن کے مقراء کو کہا جائیں کہ آپ اس لنے کے بعد آپ اپنے ہاتھ کو مقراء کریں مجتم کے اور اس کی پہتہ جیسپیرہ کریں اپنے گواہوں کو پروسٹیکیوشن یہ تو کبھی سنا ہی نہیں تھا یہ نہیں تھا سنا کہ پروسٹیکیوشن اپنا سارا بیان کر لے اور اپنا سارے ثبوت اور چاہتے دے دے اس کے بعد 342 جوہاں سیکشن ہوتا ہے جہاں سے دیسنس کا یا ملزم کا کی باری آتی ہے کیس پہ کومنٹ کرنے کی اچھادت دینے اور 342 سیکشن پہ آتے کہ کہ کیس ستم ہے آپ نے کچھ نہیں کہنا اور کیس بیٹ گئی ہے پہلی جو بیٹنگ کی ہے وہ اور دوسرے کو بیٹنگ کا موقع ہی نہیں دیکھ یہ دونوں میں ہوا ہے مسئلہ شاہ خانہ نے دی اور کلکر نے یہ کسنا کا انصاف ہے مثلا بھئی یہ ایک نون لیگ اپنے اقتدار کو مختصر ترین کرانے پر تولی بھی لگ بہت شکریہ تینکیو ویری مچ فوریور ٹائم اعتزاز احسن صاحب ہمارے ساتھ مصادق ملک صاحب ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے مصادق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے تینکیو ویری مچ سر آپ نے وقت دیا اب پارلیمنٹ نے آگے چلنا ہے اور اپوزیشن لیڈر ابھی تک وہاں پہ نوٹیفائی نہیں ہوئے عمرو یوب صاحب کے بارے میں آزم نظیر تارر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ابھی نہیں ہے اور سنی اتحاد کاؤنسل انہوں نے جوائن نہیں تھی کی تو اس وجہ سے یہ ایک باریکی ہے اس پر ڈسکاشن ہونی چاہیے اور شاید ہو سکتا ہے کہ ان کو نوٹیفائی اس وجہ سے کیا جائے یہ ان کا ذاتی اپینین ہے یا یہ پارٹی کا اپینین ہے حکومت کا اپینین ہے مصادق ملک صاحب اپوزیشن لیڈر کے لیے تو پہلے یہ اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے بنچز میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میجورٹی اس پارٹی کے ہیں جس کا اپوزیشن لیڈر آ رہا ہو تو عمر ایوب صاحب اگین میں آپ کا بسہ کانونی ماہر تو نہیں ہوں اگر آپ کی بات سے ہی اور جو دوسرا نکتہ میں نے پیش کیا اگر ان دونوں کو جوڑا جائے تو غالباً ایسا ہوگا کہ اگر اصدو عمر صاحب سنی اتحاد کو ریپیزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور سنی اتحاد کی طرف سے اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں تو غالباً ان کو پھر سنی اتحاد ساید جوائن کرنی پڑے جس میں کوئی حرج نہیں آپ کی پارٹی کی بات میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ بائی الیکشنز آ رہے ہیں اور جو جنرل الیکشنز میں بہت بڑے بڑے آپ کی پارٹی کے جو لیڈرز جو نہیں الیکٹ ہو سکے وہ کیوں نہیں بائی الیکشنز کے اندر حصہ لے رہے ہیں اور ان کو کہیں اور سے مطلب اور سیٹس جو چھوڑی گئی ہیں وہ تقریباً سبھی بڑے لیڈرز کی طرف سے چھوڑی گئی ہیں زیادہ تر دیکھیں بات یہ کہ تو ہر ایک کی اپنی جمہوری روایت ہوتی ہے بعض لوگوں کا نکتہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم الیکشن ہار گئے تو بس ہار گئے جمہوریت کا تقاضی تھا اب اگلی مرتبہ الیکشن ہوں گے تو ہم آ جائیں گے تو یہ فیصلہ صرف پارٹی تو نہیں کر سکتی یہ فیصلہ اس شخص کو بھی کرنا ہوتا ہے جو جمہوریت کا ہم سفر ہے جو اپنے کو فیش کرتا ہے تو اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھئی میں نے الیکشن لڑا ہے اور نہ ہار گیا اور اب مجدی مرتبہ آنا چاہیے اور کسی ہر کانسٹیچونسی سے نہیں آنا چاہیے تو وہ بھی ایک بات جو ہے وہ ان کا نکتہ نظر کافی اس میں یعنی وزن ہے دوسری طرف اگر یہ سوچا جائے کہ پارٹی ان کو کہہ رہی ہے کہ ہمیں بھی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ملک و قوم کو بھی آپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور سیٹے خالی ہو رہی ہیں تو آپ تشریف لے آئیں اور آپ دوسرے حل کے سے الیکشن لڑنے تو اس میں بھی کوئی قباہت نہیں ہے رورانہ سناولہ صاحب سر ان کو تو سینیٹر بنانے کی بھی آفر ہوئی اور باقاعدہ آپ جس کو کہتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ پارٹی کی خواہش تھی کہ خواہش سابتی شرکت کریں کسی نہ کسی طریقے سے مگر بارحال میں وجہ پوچھنا چاہ رہا ہوں ملک صاحب آپ سے کیوں میں نے آپ کو بتایا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں لوگ مختلف ہوتے ہیں جی جی اچھا وہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈاناللو نے اسی حیرن کے اندر جو گھنٹا سوا گھنٹا جاری رہی اس میں ایران کے حوالے سے جو question ہوا اس پہ بڑا سخت response تھا and that was a threat also اگر آپ نے سنا ہو تو وہ کچھ اس طرح کے الفاظ تھے کہ if پاکستان will try to get into bed with ایران تو that will have some serious consequences مدب that was threatening تو وہ compare اس کو یہاں سے کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ وہ کھلم کھلا threat دے رہا ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں تھا دے سکتا یوکرین کے حوالے سے نہیں دیکھئے ہم نے تو پاکستان is a country that doesn't get in bed with anyone پاکستان is a country that watches out for its own interest so پاکستانی's policies are going to be reflective of what people of پاکستان want or basically where پاکستانی people particularly the poor people of پاکستان are going to benefit اور یہ بات بڑی clear ہے اس وجہ سے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ان کی ایران سے تشمنی ہے تو ہم تو ایران سے جب بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے دو چیزیں ہوتے ہیں کیے کہ کیا ہمیں سستی گیس مل سکتی ہے اور دوسرا یہ کہ کیا اس سستی گیس لینے کے عمل میں ہم سے کوئی بینول اقوامی سینکشنز تو نہیں لگ جائیں گی کیونکہ ہمارا ملک غریب ملک ہے تو ہم کسی بینول اقوامی سینکشنز کا تو متحمل ہو نہیں سکتے اور اگر ہمیں کوئی راستہ ملے جس میں ہمیں بینول اقوامی سینکشنز جو ہیں وہ نہ لگیں اور ہمیں بہتر گیس یا سستی گیس یا گیس کی سیکیورٹی مل جائے تو ہم ضرور لیں گے یہ ہمارا موقف ہے یہ موقف اسی طرح ہم ہر ملک کے سامنے رکھتے ہیں ایران کے سامنے بھی رکھتے ہیں امریکہ کے سامنے بھی رکھتے ہیں یورپی انگیونی مصدق صاحب امریکہ کو بھی اس حوالے سے پاکستان کچھ لکھنے پر گوھر کر رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یہ کرنے لگیں اور پھر کہا جاتا کہ وہ خانہ پولی کر دی جائے گی ایران کے ساتھ امریکہ ایک بہت اہم ملک ہے سر وہ تو اجازت نہیں دیں گے مصدق صاحب لیکن ہم لوگ یہاں پہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے اس سے کی جو لائن ہے اسی ایک کلومیٹر وہ ہم بنانے لگے ہیں تو وہ اجازت نہیں دیں گے تو یہ دو شیئی مگر یہ کبل از وقت ہے نا جی جی بالکل آپ درست کہہ سن جی کیونکہ کچھ کانگرسمن یہ کہہ رہے ہیں تو کانگرس تو بہت بڑی ہے سینٹ بھی بہت بڑی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے کہا ایک پوزیشن دوناللو کہہ رہا تھا سر وہ he was representing سٹیٹ دپارٹمنٹ جی کوئی حرج نہیں ہے اس نے یہ تو نہیں کہا کہ ہم پاکستان نے مانگی یہ پوزیشن اور ہم نے اس نے کہا کہیں ایسا میں معافی چاہتا میں نے بھی سنا نہیں یہ نہیں کہا اس نے اس نے کہا لیکن اگر وہ کوشش کریں گے تو پھر اس کا ایک سٹیکٹ رسپونس جب کوشش کریں گے تو دیکھیں گے نا جی پھر ہم ملکل ٹھیک ہے سر آپ انرجی میٹرز کو بھی دیکھ رہے ہیں اور بجلی چوری کے حوالے سے میں آپ کا ایک انٹیو بھی دیکھ رہا تھا وہ وزیر داخلہ صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ بجلی چوروں کے خلاف کلیک ڈاؤن کرنا ہے یہ سب معاملات اپنی جگہ پہ ہیں لیکن اس جو بجلی کے یونٹس کی بڑھتی قیمتیں ہیں اور پھر امپورٹڈ فیول اور پھر اس کے ساتھ elephant in the room تو سر capacity payments ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں سنی کہ کیا وہ ریوائیز ہو سکتے ہیں کوئی بات چیت اس پہ ہوگی آگے کیونکہ وہ مفت کے پیسے میں پڑے جا رہے ہیں بس ہم سے مطلب consumers کو یہ آپ کا بڑے اہم دو تین سوالات ہے میں پوشش کرتا ہوں اگر مجھے صحیح سمجھ آئیے تو میں ان کا جواب دوں آپ کا پہلا سوال چوری کے حوالے سے دیکھئے اور بجلی کی قیمت کے حوالے سے یہ آپ کا دوسرا سوال تھا یہ دونوں interrelated ہیں ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ کے بجلی چوری ہو تو آپ کے فیال میں کیا ہوتا ہے بجلی چوری ہوتی تو کیا ہوتا ہے جس میں چوری کی ہوتی ہے اس کے حصے کا بل باقی لوگ دیتے ہیں اس کے حصے کا بل باقی لوگ کیسے دیتے ہیں بجلی کی قیمت بڑھنے کے ذریعے دیتے ہیں یعنی ہر سال بجلی کی قیمت کا تع Object کیا جاتا ہے In fact جو نیپرا ہے وہ سال میں دو مرتبہ کرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ جب بجلی کی قیمت کا تعیون کیا جا رہا تھا اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اتنے کی خریدی اتنے کی بیچی بیچی اتنا بڑا گیپ ہو گیا بھائی اس گیپ کو پورا کرنا ہے گیپ کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر ایک شخص چوری کرتا ہے تو پورا محلہ اس کے پیسے دیتا ہے تو یہ بجلی کی قیمت کسی حد تک ریلیٹڈ ہے چوری سے وہ تو ٹوٹل اگریمنٹ ہے سر اس کے اوپر تو کنسنسس ہے میرا بھی میں تو شخص یہ کہہوں کہ جو کپیسٹی پیمنٹ ہے اس کا کیا کریں اس میں کوئی بات ہی نہیں کرتی وہ اگلا سوال ہے میں نے تو وہ ایسے مثال کے طور پر چوری کا کہا تھا وہ بڑا اچھا کام ہے میں کہہ رہا تھا کہ یہ ہو جائے تو وہ بڑا ہی بچت ہو جائی تمجھے شاید آپ تینوں چیزوں پر تب سلا چاہتے ہیں مگر چلیئے پہلی دونوں باتوں کو چھوڑتے ہیں وہ تو لوگوں کو سمجھے میں کپیسٹی کی طرف آ جاتا ہوں اگر آپ نے میرے موجودہ انٹرویو سنے ہیں اگر آپ نے میرے موجودہ انٹرویو سنے ہیں ویسے تو اب ایس لگاری سا بہترین آدمی ہیں پہلے بھی وزیر رہ چکے ہیں آپ کو ان سے بھی بات کرنی چاہیے لیکن دیکھئے بات یہ ہے کہ ہم جب تک ہماری گرمیوں میں جو بجی کی ضرورت ہے وہ پینتیس ہزار میگا وارٹ ہوتی ہے تو لوگ جو کہتے ہیں نا ہم کپیسٹی پیمنٹ کے ٹرپ میں فز گئے ہیں تو آپ سوچئے سردیوں میں ہماری ضرورت ہوتی باز مرتبہ آٹھ ہزار میگا وارٹ مان لیں کہ ایوریج دس ہزار ہوتی ہے گرمیوں میں ہماری ضرورت ہوتی ہے تیس سے پینتیس ہزار میگا وارٹ مان لیں کہ پینتیس ہزار ہوتی ہے تو سردی اور گرمی کے درمیان کا جو فرق ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ تقریباً 20 سے پچیس ہزار میگا وارٹ کا فرق ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ capacity payment نہ ہو تو اس کا مطلب جا ہے کہ ہمیں صرف اتنی بجلی بنانی چاہیے جس کی ہمیں سارا سال ضرورت ہو یعنی دس سے بارہ ہزار میگا وارٹ یعنی جب گرمیاں آئیں تو ایک دو تہائی جو وقت ہے اس میں بجلی نہ ہو پاکستان میں کیونکہ ہم بجلی لیں گے کیوں ورنہ تو جب یہ بجلی خریدنے کے کارخانے لگ جائیں گے تو اس کی capacity payment دے نہیں ہوگی تو ایک تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں capacity payment نہ ہو تو سردیوں کے برابط جو بجلی چاہیے صرف وہ پیدا کریں کیونکہ وہ تو سارا سال اس سے زیادہ آپ استعمال نہیں کریں گے ایک بات ہوگئی اس کو آپ ایک طرف پاہ کریں یوں pay and take بڑے سارے ملکوں میں چلتا ہے نا موسیقی صاحب ہم revisit کر سکتے ہیں ان کو میں صرف یہ پوچھنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وہ مختلف plants ہوتے ہیں اور وہ deregulated economies ہوتی ہیں جب آپ کے ملک کے اندر صرف ایک ہی بجلی خریدنے والا ہو یعنی صرف حکومت ہو اس وقت حکومت کے بغیرے تو کوئی بجلی نہیں بنا سکتا نا بھائی تو اگر صرف حکومت کو بجلی خریدنی ہے تو اگر آپ بالفرز انویسٹر ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو سرکار کہتی ہے کہ آپ کارخانہ لگائیں سو میگا وارٹ کا یا ہزار میگا وارٹ کا آپ کارخانہ لگاتے ہیں اور کارخانہ لگانے کے لیے آپ بینکوں سے لون لیتے ہیں اور اگر پوری سردیاں آپ سے اور سپرنگ کا سیزن اور جائیں گے یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اگر آپ نے ہزار میگا وارٹ کا کارخانہ لگایا ہے اور میں آپ سے بجلی نہیں خریدتا یا سو میگا وارٹ خریدتا ہوں تو آپ بینک رپٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ بینکوں کو تو جو آپ نے کرزہ لیا وہ ہزار میگا وارٹ کی مشینری ہزار میگا وارٹ کی انفرسٹرکچر کے لیے لیا ہے اس وجہ سے سنگل پیئر سسٹم جیسا کہ پاکستان میں ہے اس میں جب کوئی کارخانہ بجلی کا لگاتا ہے تو اس کو ایک ڈاکیومنٹ دینا پڑتا ہے جو جس کے ذریعے سرکار جو ہے یا ریاست جو ہے اس کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ یہ کارخانہ لگائیں گے تو اس بھاؤ میں آپ سے بجلی خریدوں گا اور اگر میں نے آپ سے بجلی نہ خریدی تو کم از کم آپ کا کرزہ جو ہے اس کی جو قیمت ہے اور آپ کے انویسٹرز کی جو ریٹرن ہے اور جو آپ کی مسجد صاحب 42% کے قریب if I'm not wrong correct me if I'm wrong 42% کے قریب ایک یونٹ کی پرائز کے اندر جو ہمیں یعنی کہ سارفین کو پڑھ رہا ہے وہ تو capacity payment کی بعد میں پڑھ رہا ہے میرا چونکہ نا ٹائم پروگرم کی closing کا آ گیا میں آپ سے یہ request کروں گا کہ اس پہ کسی دن مجھے سر کبھی اس پہ بزار پورا ایک آپ کے ساتھ اگر نشست کا موقع مل جائے تو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ thank you very much thank you very much مسجد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرم آپ نے دیکھا ناظرین اپنا feedback دیجئے گا آپ سے انشاءاللہ کل مناکار ساتھ موجود تھے پروگرم آپ سے انشاءاللہ کل مجھے